اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں نو آٹ نو زیرو نو چھے تین سات پانچ سات تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالگاو انڈیا ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندیو آئیے پیارے ملک بھارت کی بہتی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو اور ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنانشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پر فون پر اور پی ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تھری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سئی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین آج جمعیرات کا دن ہے اور آج رات اسی چینل پر ساڑھے آٹھ بجے جو لائیو بیان ہوتا ہے اس کا بہت اہم عنوان ہے کہ صحبت اللہ والوں کی اللہ والوں کا ساتھ اللہ والوں کی صحبت دنیا میں کتنی ضروری ہے اور اللہ والوں کی صحبت دلوں کے زنگ کو کیسے دور کرتی ہے اور اللہ والوں کی دوستی اللہ سے کیسے دوستی میں تبدیل کرتی ہے اور اللہ کی محبت کیسے دل میں سماتی ہے اور اللہ والوں کی تربیت کیا کمال کرتی ہے اور کتنی ضروری ہے اس عنوان پر بہت اہم بیان رات میں سالے آٹھ بجے اسی چینل پر ہوگا اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو آپ ضرور آئیر آدم پہلی بڑی خبر اس وقت غزہ کے حالات فلسطین کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے جیہاں آپ جانتے ہیں کہ یہودی اور آتنگوادی اسرائیلیوں نے امریکیوں نے غزہ کے معصوم بچوں پر بھی پانی بن کر دیا تھا اور یوں سمجھے کہ کربلا کا سا میدان بنا دیا ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ ان اللہ علی کل شیئن قدیل غزہ کے پیاسوں پر اللہ نے اپنی رحمت برسا دی بوند بوند کو ترست فلسطینیوں پر اللہ نے اپنی رحمت برسا دی فلسطینی بچے بارش دیکھ کر خوشی سے نحال ہو گئے اور بارش کا پانی زخیرہ کرنا شروع کر دیا تفصیلات کے مطابق بے رحم سہیونیوں یہودیوں آتنگوادیوں نے غزہ والوں کا پانی بن کیا تو اللہ نے اپنی رحمت برسا دی غزہ میں برسا سے موسم خوشگوار ہو گیا تباہ حال غزہ میں عبر کرم نے نئی جان پھوک دی بوند بوند کو ترست فلسطینی بچے بارش دیکھ کر خوشی سے خوش ہو گئے اور بارش نے جنگ سے خوف زدہ بچوں کے چہروں کی رونقیں لوٹا دی ننے بچے گلیوں میں نکل آئے بارش میں کھیلے کودے اور اللہ کا شکر ادا کیا جبکہ پانی سے محروم غزہ والوں نے بارش کا پانی زخیرہ کرنا بھی شروع کر دیا ہے میں آپ بتا دوں کہ انچالیس دن سے پانی بند کر رکھا ہے نیتن یاہو آتنگوادی نے اور فلسطینی اب موت کے ساتھ پیاس سے لڑنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اللہ نے اپنی رحمتوں کی بارش برسا دی اور حال اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جبائیڈن جی ہاں کیونکہ اصل آتنگوادی تو جبائیڈن ہے جو ہر طرح سے ازرائیلیوں کی اور یہودیوں کی سیئیونیوں کی مدد کر رہا تھا تو جبائیڈن پر غزہ کی نسل کشی کے لیے مقدمہ درج کرایا گیا ہے کابینہ کے مزید دو افراد پر بھی مقدمہ درج ہوا آئے آئرلینڈ کی اپوزیشن رہنوما نے ازرائیل کو عالمی عدالت میں لانے کا ڈیمانڈ کیا ہے آئی رضی ہیں دوسری بڑی افسوسنا خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے جب مکشمی کے زلہ ڈوڈا سے جی ہاں ڈوڈا میں دل دوز حادثہ دل دوز سڑک حادثہ پیش آیا حادثہ اتنا خطرنات کہ 38 مسافر جان بہق ہوئے ہیں مرے ہیں سترہ زخمی بتایا جا رہے ہیں مزید 6 کی حالت نازو بتایا جا رہی ہے ایل جی منوج سنہ نے غم کا اظہار کیا ہے وزیر آزم دفتر میں تعیونات وزیر مملکت ڈاکٹر جتندرس نے کہا کہ زخمیوں کو گورنمنٹ میڈیکل کالج جمہو منتقل کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ زخمیوں میں سے 6 کی حالت مزید نازو بنی ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق دوڑا کے اسر علاقے میں بدھ کی صبح ایک مسافر بردار گاڑی جس میں کم سے کم پچپن مسافر سوار تھے چار سو فٹ گہری کھائی میں جا گیری جس کے رتیجے میں گاڑی میں سوار پچپن مسافر شدید طور پر زخمی ہوئے اور اڑتیس مسافروں کا انتقال ہو گیا اترا کھن سے بڑی افسوسنا خبر آ رہے جیان اترا کھن میں بھی بھگوا آتنگوات بڑے زوروں پر ہے ایک خبر آ رہی ہے کہ ایک مسلم شخص کو مقامی پولیس نے انڈے ویشنے پر گرفتار کر لیا لوگوں نے آخر پولیس پر سوال اٹھائے ریپورٹ کے مطابق گرفتار کیے گئے شخص کا نام نظام الدین ہے اور اس کا تعلق اتر پردیش کے شہر مراد آباس سے سوشل میڈیا پر عام لوگوں اور سماجی کارکنوں نے پولیس کی اس گھٹیا کاروائی پر اعتراض ظاہر کیا ہے ریپورٹ کے مطابق نظام الدین پر الزام کے وقانون کے خلاف ورزی کرتے ہوئے انڈے بیچ رہا تھا یہ گرفتاری اس وقت عمل میں آئی جب کچھ لوگوں نے نظام الدین کو پانچ کارٹن انڈے اور ایک بوری کے ساتھ پکڑ کر افسران کو اترہ دی مقامی تھانے کے انچارج چوہان کے مطابق ملزم کو انڈے بیچنے کے الزام میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے اب سوشل میڈیا اور ٹویٹر پر لوگ سوال اٹھاتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں انڈے بیچنا کف سے جرم بن گیا بی جے پی کی حکومت والی اسٹریٹ اترہ کھن کی پولیس نے ہر دوار میں ایک مسلمان انڈے بیچتے والے کو گرفتار کیا قومی انسانی حقوق کمیشن سے کسی کاروائی کی توقع نہیں کیونکہ انڈے بیچنے والا غریب مسلمان ہیں اس لیے قومی انسانی حقوق کمیشن بدماشی ضرور کرے گی آئیے رہے ہیں کھیل کی دنیا سے بڑی خبر آ رہی ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں میں کھیل کی خبریں کرکٹ وغیرہ کی خبریں نہیں دکھاتا ہوں جی ہاں لیکن ایک بڑی خبر ہے خبر آ رہی ہے کہ کوہلی نے ونڈے کرکٹ میں سنچریوں کی نصف سنچری بنا کر سچن کا ریکارڈ توڑ دیا ویرات کی ویرات سنچری لوگوں نے کل دیکھی وارڈ کپ کے سی می فائنل میں ہندوستانی ٹیم کے اسٹار بلے باز ویرات کولی نے نیوزلینڈ کے خلاف ویرات ایننگ کھیلتے ہوئے ونڈے میں سنچریوں کی نصف سنچری بنائیں اور ماسٹر بلاسٹر کا ریکارڈ توڑتے ہوئے ونڈے میں سب سے زیادہ سنچری بنانے والے پہلے بلے باز بن گئے ہیں ایسی ہی سمی کی قاتلانہ گیند بازی نے پورا ماحول پلٹ کر رکھ دیا اور ہندوستان کی گود میں جیت کو ڈال دیا ایرات تلنگانہ سے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے تلنگانہ اسمبلی الیکشن کے لئے چھ سو سے زیادہ پرچے نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں یعنی نکال دی گئے ہیں اور سب سے زیادہ امیدوار کیسی آر کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تلنگانہ میں تیسے نومبر کو ہونے والے اسمبلی الیکشن کے لئے چھ سو چھ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دی گئے ہیں تلنگانہ کے تمام ایک سو انیس اسمبلی حلقوں کے ریٹرننگ افسران نے پیر کے روز نامزدگیوں کے جاج کی اور دو ہزار آٹھ سو اٹھنو پرچے جات کو درست پایا اور چھ سو چھ امیدواروں کے پرچے نامزدگی کو مسترد کر دیا اور سب سے زیادہ پرچے نامزدگی مسترد ہوئے ہیں اور کیسی آر کے خلاف سے سب سے زیادہ امیدوار کھڑے ہیں وہاں پر تلنگانہ میں ہیدراباد کی جو سیٹ ہے گوشہ محل کے سیٹ جو ہیدراباد کے سیٹ ہے وہاں پر جو سب سے زیادہ خبیص اور ملعون اور مردود قسم کا مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بی جے پی کا امیدوار تی راجہ کھڑا ہوا ہے لیکن تی راجہ کے خلاف اسد الدین اویسی نے سیٹ نہیں دالا جس پر پورے ہندوستان میں اسد الدین اویسی گھیرے میں آگئے ہیں اور مسلمانوں کا شک اب یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے یا تو پھر پوری ہی دال کالی ہے مہاراشتہ سے بھی لوگ سبہ الیکشن کو لے کر بڑی اخبر آ رہی کہ لوگ سبہ الیکشن کے لیے مہا وکاس اگھاڑی میں سیٹوں کی تقسیم ہو چکی ہے بتایا جا رہا ہے کہ تھاکر گروہ کو انیس سے اکیس کانگریس کو تیرہ سے پندرہ اور شرط پوار گروہ کو دس سے بارہ سیٹیں ملے گی ملک بھر میں مخالفین نے موڈی حکومت کے خلاف متحد ہو کر انڈیا اگھاڑی تشکیل دی ہے اس کے بعد اطلاع ہے کہ جگہ مختص کرنے کے معاملے پر مقامی سطح پر باتچیت جاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ مہاراشتہ میں مہا وکاس اگھاڑی کی اتحادی جماعتوں میں بھی سیٹوں کی تقسیم پر باتچیت شروع ہو چکی ہے ہر بل سپر لے کر آیا سمرات گولڈ گیٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے جو شرخوش میں اضافہ ہوتا ہے نسو کی کمدوری دور ہوتی ہے اگر آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش دیش میں کئی بھی تو ہمارے دیو اس کی نمبر پر کانٹیکٹ کریں آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویس سیکس کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ہاں گزش تکل برہان پر میں آپ جانتے ہیں کہ برہان پر میں بھی مسلمانوں میں کافی انتشار ہو چکا ہے اور انتشار اتنا ہو گیا ہے کہ بی جی پی کا نکلنا تیہ نظر آ رہا ہے بس اللہ ہی مالک ہے اگر اللہ نے آخری دن میں مسلمانوں کو سوج بوج اور سمجھ دی تو بی جی پی وہاں سے یوں سمجھئے کہ ہار جائے گی لیکن مسلمانوں میں جو انتشار آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اگر ایسا ہی انتشار رہا تو پھر بی جی پی کا نکلنا بڑا آسان ہو جائے گا گزش تکل برہان پور کے اخوال چوک میں عمران پرتاب گری کی یعنی کانگریس کی شیرہ بھائیہ کے لیے زبردست سبا ہوئی اور کامیاب سبا ہوئی اور خبریں آ رہی ہے کہ مدی پردیش میں پیڈ نیوز بھی خوب لگائی گئی پیڈ نیوز کے معاملے میں 78 امید وارو کو نوٹس دی گئی ہے خیر مدی پردیش کا الیکشن مردانہ تاغت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹی دوارہ حکیمیہ کو ہاں سے کانٹیکٹ کریں جو کی 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردو پتری شور خجری لی کیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ریاست کرناٹک سے بڑی افسوس خبر آ رہی جی کرناٹک میں ہجاب کو لے پھر پابندی کی خبر سامنے آ رہی ہے بھرتی امتحانات یہ خبر ہے بھرتی امتحانات کو لے کر سر ڈھکنے کی اجازت نہیں ہے منگل سوتھ اور بھیچیا پہننے کی چھوٹ دے دی گئی ہے کرناٹک بورز اور کارپریشن کے بھرتی امتحانات میں سر ڈھکنے پر پابندی لگا دی ہے حالانکہ اگزامینیشن آتھارٹی نے دائیں بازو کی تنظیموں کے احتجاج کے بعد منگل سوتر اور پیروں کی انگلیوں میں بچیا پہننے کی اجازت دی ہے اس وقت انڈیا کے ایک بڑے گروپ کے سرپرست جی ہاں سہارا انڈیا گروپ کے مینجن ڈائریکٹر اور چیئرمن سبرت رائے سہارا کا منگل کی دیر رات ممبئی کے ایک اسپتال میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال ہو گیا ان کے عمر تقریبا 75 سال تھی سہارا گروپ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مستر رائے کی طبیعت خراب ہونے کے بعد 12 نومبر کو کوکیلہ بن دیروبائی امبانی اسپتال اور میڈیکل ریسرچ اسٹیوٹ کے ڈی اے ایچ میں داخل کرائے گیا تھا انہوں نے منگل کی رات تقریبا سالے دس بجے آخری سانس لی